الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الوقت اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه ورنا الباطل باطل ورزقنا اشتنامه آمین یا رب العالمین معدد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بیسویں صدی عیسویں کہ عظیم ترین اسلامی مفکر اللہم اقبال تھے مزید براہ وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کی علم بردار تھے بلکہ اس کے مبشیر تھے انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگ وبر پیدا بشارت دی تھی کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگ وبر پیدا تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے مبشیر بھی تھے سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشتِ ثانیہ کے علم بردار تھے میں ان دو چیزوں کو ذرا علیدہ کر رہا ہوں اسلام کی نشتِ ثانیہ اور ملت کی کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں ابتدا میں اسلام ابرا عربوں کے ساتھ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے خلافتِ راشدہ خلفاءِ عرباء عرب تھے لیکن خلافتِ راشدہ کی اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع ہو گیا ریاست کی سطح پر سے اسلام خارج اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہوگا عمرہم شورہ بینہم پسے پشت جس کی لاتھی اس کی بہنس یہ زوال شروع ہو گیا لیکن عرب اقتدار امت کا اقتدار بستہ چلا گیا بستہ چلا گیا بستہ چلا گیا تقریباً پانچ سو برس تک آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں مسلم تاریخ کا تو زہرت ہوئی ہے حارون الرشید کا زمانہ معمون الرشید کا زمانہ عمین الرشید کا زمانہ یہ ہے اصل دور لیکن یہ خلافتِ راشدہ تو نہیں تھی ملوکیت تھی جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے عرب امپیریلزم اپنے لیکچرز میں اپنے خطبہِ انعباد میں اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا بہت بڑا زوال آیا پہلے سلیمیوں کے ہاتھوں آیا لاکھوں مسلمان قتل میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کی قبضے میں چلا گیا یروشنم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا 88 برس تک عیسائیوں کے پاس رہا 1099 سے 1187 اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے تیرہویں صدی کے شروع میں پھر عیسائیوں نے واپس لیا ہے پھر واپس لیا گیا ہے بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا پہلی سیڈی تھی لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے تیرہویں صدی میں تاتاریوں کے ہاتھوں کرو لوں مسلمان قتل میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شہدہ سمجھئے ابتدار میں وہ ایک تھے خلافت راشتہ کے بعد اسلام کا زوال لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا لیکن اس کے کچھ عرصے بعد موجزہ رلمہ ہوا کہ پانچ ماہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہی آیاں فتنہ تاتار کے افتانے سے جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہی اسلام دے آئے اسلام نے انہیں فتح کر لیا بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا ہو جایا ہے ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایراد میں ترکان سلیقی میڈل ایسٹ میں ترکان عثمانی آٹومان دی گریٹ آٹومان امپار فور سنچریز فور ہنڈرڈ ایئرز خلافت بھی ان کے پاس نہیں پھر ان کا بھی زوال آ گیا اور یوں سمجھ یہ کہ پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کے اشارت میں تھے دونوں لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ مومن شروع ہوئی ہے وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی رشتہ دستانیہ کے بھی علمبردار تھے یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بے وقت موجود ہیں البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کوئی انسان بڑے سے بڑا مفقر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہوتا اسے مناظر میں سے گزرنا ہوتا ہے لَتَرْكَبُلْنَا تَبَقَنَا تَبَقَنَا تَبَقْ لیکن غیرِ نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی چار ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اٹھارہ سے چرانوے پیچرانوے سے انہوں نے شیر کہنے شروع کی ہے یہیں شہر لاہور میں اس سے لے کر انیس سو پانچ تک یہ دس سال اکبر بنتے ہیں وہ ایسے ہی ایک شائر تھے جیسے بہت نوستے شائر ہوتے ہیں بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ اُن کا پڑڑا بھاری ہوگا بعد اعتبارات سے لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں ہیں اور وہی حجر اور وسال کے قصے اور وہی بلو بلبل کی داستانیں تی گود میں بلی دیکھ کر یہ اس قسم کے بضابی اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علم بردار بن کے سامنے آئے ہیں آہ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بس آئیں گویا کہ ہندوستان مسلمان ہندوی اور مسلمان مل کر کوئی ایک معابد تعبیر کریں شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دینِ الٰہی کی یا پھر اس کے بعد راجہ رام مہن رائے کا جو مجلسِ ایزدی تھی برامو سماج آہ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بس آئیں اور اس میں یہ بھی ہے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم ملبلے ہیں اس کی وہ ملستان ہمارا وغیرہ وغیرہ یہ دو نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں یہ ہے انیس سو پانچ تک کا واملہ انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک تین برس اللہمہ اقبال نے یورپ میں گدا رہے ہیں برطانیہ میں اور جرمنی میں اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے وہ انقلاب کیا تھا ایک انیس کا مصرہ جو ہے بورو کر رہا ہوں مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے اقبال جب یورپ دیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوں یہ ایک بڑا نیچنل پی ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا انصر موجود ہو جیسا کہ اللہمہ اقبال کے ہاں تھا ان کی والدہ ایک بہت نیک صیرت مسلمان خاتون ان کے والد ایک صوفی منش بذرگ پھر ان کے استاذ اللہمہ امیر حسن یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہیں عوامل تھے ابن جو کچھ ہوا لاہور میں آئے گوربنڈ کالیج میں رہے بھی کیا یہاں پر رہے وہ کچھ دور اور تھا لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شولہ بھاک اٹھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے پھر وہاں کے فلسفہ فکر نظریات اس کا جو متعلق کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا مجھے بھی اس آگ میں جھوک دیا گیا تھا یہ تو آگ ہے یہاں یہ تو عذاب کا ہے عذاب دانش افرگ لا دینیت الہاد یہ ساری چیزیں جو ہیں رنگ و پہ میں سرائط کیے ہوئے یہاں لہذا عذاب دانش حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں مومن کا دل لے کر آئے ہیں اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے انیس سو پانچ سے آٹھ تک کے حالات انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے انگلیستان جاتے تھے کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو جکھائی دیتا ہے صاحب وسیرت لوگوں ہی کو اللہ اقبال بہت بڑے سیئر تھے دیکھنے والے تھے ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی ان کی نگاہیں بہت تیز تھیں نگاہ میری نگاہیں تیز چیر گئی دلے وجود اس کے بعد سن آٹھ سے انیس سو اٹیس تک تیس برس اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شائری کو جاری رکھا ہے شائری کی ہے لیکن ساتھی یہ بھی کہا ہے مرا یاران غزل خان شمردند مجھے خامخواہ لوگوں نے شائر سمجھ لیا ہے غزل خان سمجھ لیا ہے اور شکوا کیا ہے کہ ہر قصے از زن خود شل یاد من وزدرون من نجست اسرار من میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں عقیدت مند ہیں آتے ہیں سب کچھ ہے لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چائن کیے ہوئے اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے یہ جو دور ہے تیس برس کا میرے ندیق اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا وہ ایک ٹیکنیکل ترم ہو جائے گی شارح اقبال قرآن اور ساتھ ہی سب سے بڑا دائی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس صند و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرح دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرح سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اے جو شملن برزمی افتجدائی درمغلداری کتاب زندہی اے وہ قوم جو شملن کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں پامال کر رہے ہیں خوش میں آ تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اعصا تو تھا لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ بھی سام بن گئے تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا پر موسیٰ یہ بربنائے تب بشری ہے اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء قسمت کے منافی نہیں ہے بربنائے تب بشری ہے کہ میرا موجودہ بھی تو یہی تھا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ ازدہ بن گیا یہ تو انہوں نے سام بنا دیئے اب چاہو تالی پھٹ جائے گی اب تو مجموع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں سے پھیکو جنا نالو تو صحیح دیکھو تو صحیح دروں نہیں وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے اس اب جو بنا وہ ازدہا وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سام اب سجدے میں گر پڑے ساجد کر پلکی اصحرت اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے عصا موسوی بغل میں ہے سامپوں سے ڈر رہے ہیں در بغل داری کتاب زندئی اے چو شبنم برزمین افتندئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری ایک کتاب ہے اللامہ اقبال اس میں نے تفصیل سے اللامہ اقبال کے شارح قرآن انہیں کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی سانی قرار دیا رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشار کہے تھے مصنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی یہ جو مولوی معنی مولوی روم ان کی جو مصنوی ہے یہ فارسی زبان میں پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے قرآن ہی کے مفاہیم ہیں قرآن ہی کے مقاصد ہیں قرآن ہی کا فکر ہے قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا میں کیا کوئی بیان کروں مولانا روم کا وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی کتاب جو ہے مصنوی مولوی امان ملکل یہی بات جامی ہی طرح کے بہت بڑے شائد تھے جالندر کے گرامی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی دردیدہ مانی نگران حضرت اقبال پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تناشد دو جو لوگ مانی پر نگاہ رکھتے ہیں جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے گہرائی میں جاتے ہیں ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبری کی ہے اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ بہرحال یہ میرے نزدیک انیس سو آٹھ کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ ملت کے احیاء کی نوید جہاں فضاء اسلام کے نشت سانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائی اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا مغربی فکر پر تنخید کی زوردار تنخید کی ان کی سیاست پر تنخید کی انسانی حکمیت کہاں سے لے آئے ہو سروری زیبہ فقط ازداد میں ہمتا کو ہے حکمراہ ایک وہی باقی بطانِ آزری حکمیت تو صرف اللہ کو ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں اللہ کی حکمیت انسانی حکمیت چاہے فرد واحد کی ہو فیرون ہو نمرود ہو تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا یوں سمجھ یہ کہ بہت بڑی گانٹ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے ٹنو وہ اگر ایک ایک معاشا کر کے سب میں باٹ دی جائے گی تب بھی تو تو نجاست ہی رہے گی انسانی حکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے وہ کفر ہے وہ شرک ہے توحید کیا ہے اللہ کی حکم معیشت پر جو ان کا نظام ہے جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تارو پوت بکھیرے ہیں جس طریقے سے جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے این ملوک این فکر چالا کے یہود یہ بینک کیا ہیں یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے نور حق السینہ آدم ربود آدم کے دل سے آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے وہ جو نفقت فیہ من روحی وہ جو روحانی انصر ہے انسان کا جس کا محل قبل قلب ہے اس کو نکال بار کیا اور ذرا غور کیجئے حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت تا تہو بالا نگردہ دی نظام دانشو تہذیب و دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا جرس سے اکھار کر نہیں پھیکا جاتا کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین اندازہ کیجئے عرض کیجئے جوہر اندیشتہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کہاں کے سیرہ جل اٹھا پھر وطنیت نیشن سٹیٹ کا تصور ان تعدہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بینا کی رمیشہ لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور نئے نئے بط ان تعدہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس مت کو ملا دے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اب یہ تصورات رہد دادا کیجئے یہ کوئی شاعری کی مضامین ہے یہ وصل و حجر حجر کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یا محبوب کے لب العلین کی کاکہ کوئی تذکرہ ہو رہا ہے یا اس کے وہ گیسوں کی کوئی یہ تو نہیں تو بات ہی کچھ اور ہے یہ شاعری تو نہیں نغمہ کو جاو من کو جا سازے سخون بہانہ عیس سوے قطار می کشم ناقع بے زمام را یہ امت جو بکھر گئی ہے یہ لوگ فکری انتشار ہے عملی انتشار ہے فقی انتشار ہے نہ بالوں کیسے کیسے انتشار ہیں انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لاکر ایک قطار میں لاکر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں اس کے لئے میری شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے اس میں سے بھی جو میرے آپ کو تیس سال گنوائے ہیں آٹھ سے لے کر اور اٹیس تک انیس سو آٹھ سے انیس سو اٹیس آخری آٹھ سال بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم سنتیس تا اٹیس اس میں جو ان کے کارنامی ہیں ان میں سب سے بڑا کارنامہ ڈوٹ کر لیجئے مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا مسلم لیگ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح میں ان کا نام اس لیے رہا ہوں قائد عظم نہیں کہہ رہا اس وقت وہ قائد عظم نہیں تھے نا علامہ اقبال علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں وہ یورپ میں تھے لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے دادا بھائی نورو جی کے سیکریریٹی تھے مسلم لیگ میں نہیں آئے بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے لیکن پھر بھی اپنی ڈوال ممبرشپ برقرار رکھی کانگریس کے بھی اور مسلم لیگ کے بھی اور سر توڑ کوشش کی ہے اس وقت تک یوں سمجھئے کہ جو چوبیس برس ہیں چھے سے لے کے تیس تک مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں اگر موقع ملا تو میں قائد عظم کبھی ایک اور اس میں نقل کروں گا یہ ایک بس ادارہ سا تھا کچھ بڑے الیٹ مسلمانوں کے کچھ نواب کچھ نواب زادے کچھ جاگیردار کچھ اور اسی اعتبار سے نمائن لوگوں کیا بس ایک انجون تھی اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ تیہ ہو جائے ہندووں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون موٹ کی حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں تو ایسا حدہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندووں کی اکثریت کے تلے پس کر رہے جائے ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے ان کی حقوق برقرار رہنا چاہیے ان کی کوئی زمانت ہونی چاہیے بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی آٹھ سو سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے یہ خوف بھی تھا اس کو میں نیگیٹیو ایلیمنٹ کہتا ہوں یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹیو ایسپیکٹ تھا لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جنا جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب سر توڑ کوشش کی ہے آخر مایوس ہو گیا اس نے سیاست سے کنارہ کشیخ تیار کی انگلستان جا کر کوٹھی کھری دی لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ ان کے اس عرصے میں سنتیس میں خطبہ علاباد دیا اللہ محباد یہ خطبہ ہے میرے نظیر ترننگ پوائنٹ کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شائری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرادہ بندی ہے عشاقِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پر صدالقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا اور نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہیے میں قدسیوں سے مینے کے شیر پھر ہوشیار ہوگا وغیرہ وغیرہ تو ایک سور تو اقبال پھوک چکا تھا جو بھی تعلیمی آفتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ لیکن حضرابات دکن میں بھی بہت تھی اس کا گہرہ اثر تھا لیکن یہاں آکر اب مسلم لیگ کے صدر کی حصے سے انہوں نے انجیکشن لگایا وہ انجیکشن کیا تھا نمبر ایک مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پائنٹ انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی نمبر ایک نمبر دو اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع بل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدلما داغ اور دھمے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں لفظ کیا ہے عرب ایمپیریلیس یہ بنو امیہ کا دور یہ بنو عباس کا دور پھر ترکان عثمانی کے دور ہمیں باقشاہتیں تھی اس میں ہی خلافت کا تو سبات نہیں نام نام خلافت کا رہا خلفائے بنو عبیر خلفائے بنو عثمان وغیرہ آل عثمان اب اس دور پہ جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے وہ ظاہر رہا بہت بدلما ہے بہت داہدار ہے اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدلما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں یہ ہے پوزیٹیو انجیکشن یہاں سے مسلم لیگ کا دور سانی شروع ہوتا ہے اب وہ صرف منفی نہیں تھا اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی اب یہ کہ اس میں ایک مصبت ایک مقصد نصف العین ایک عالی حدف ایک مونچہ آدرس قائم ہو گیا اس زمانے میں ایسم اکرام صاحب جو ہیں جن کی مشہور کتابیں ہیں روز کوسر موجے کوسر آبے کوسر بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اس زمانے میں آف فورڈ میں پڑھتے تھے قائد آدم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آگئے ہندوستان کو ہندوستان کی مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت تھے میں حیران ہو گیا ان کے دو جملے پڑھ کر ہندوز آر انکورجیبل ہندو ناقابل اصلاح ہے میں نے سرطورت کوشش کر کے دیکھ لی وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں ہندوز آر انکورجیبل اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈیپٹی کمیشتر سے یا گورنڈر سے کہہ دیتا تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے گو لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے انیس سو بتیس کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے اللہم اقبال لندر گئے محمد علی جناس بھی شریک نہیں تھے لیکن وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے کچھ موقع پر محمد علی جناس سے ملاقاتیں کی ہیں اللہم اقبال اور یہی مصبت انجیکشن ان کو لگایا تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحثیت مسلم لیگ انیس سو تیس میں لگایا اور محمد علی جناہ کے جسم میں انیس سو بتیس میں لگایا اور اس نے جناہ کی قلب ماہیت کر دی جناہ کو بدل کرنا لیا اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا مولوی مجھے جو مولا روم بننے کی ساتھ تحاصل ہو گئی ہے یہ تو شمس تبریز کی صحبت مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد اسی طرح محمد علی جناہ کبھی قائد عظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں درہا یہ ایک میں قوٹیشن دے رہا ہوں اکیس اپریل انیس سو بتیس کو جب علامہ کا ادتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ بھی وہاں انجلسے کی حالت میں خبر پہنسوا تو اخبار نے یہ لکھا جو میں پاسپوٹیشن ہے دینیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہے کہ یہ جلسہ جو ہے قائد عظم کی تقریب نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملہ جو ذریعہ غور تھے ختم ہو گئے صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بل کر رہ گئی تازیت اجلاس الفاظ سنیے میں سارا نہیں سنا سکتا صرف چند جملے مسٹر ام ای جناسی کہ سر محمد اقبال اسلام سر محمد اقبال ایک بہترین ایک بہترین فلوسفers and seers of human history seers دیکھنے والا پیش بھی نہیں کرنے والا آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا to me he was a personal friend philosopher and guide and as such the main source of my inspiration and spiritual support یہ کون کہہ رہا ہے محمد علی جنا وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے اس لیے کہا ہے اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجے if I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India and then if I were offered to make a choice between the works of اقبال and the rulership of that Muslim state I would prefer the forward اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس دو چوائسس ہے یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجے اور یا اس ملک کی حکمرانی تو میں علامہ اقبال کے کلام کو تنجید ہوں پھر میں ارث کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں طای دے آدم کی بلکی ایک اور میں سلگا آپ تا شرہ نہ چاہتا ہوں ایک دو لیا اور کنھا اس کے سال تک ریلیگ میں جب جب ہوں ملیگ کو تکرموڑا جیسے جو وہاں سساکرت زین پلائمی، مجھے اوٹ ہمارے ہیں من اویٰ اقترین قاعدی اعدام نے کہا اقبال استود اونک اپنی وتیم این دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پہشیدہ ہے یہ بات بھی خفی ہے اقبال کا انفوانس قائد عظم پر یہ لوگوں کی ذہنوں میں نہیں ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعیتاً سمجھا جائے تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے دوسری بات جو بلکل ہی خفی ہے سن 32 سے 35 تک اللامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت سانیہ کا کام دیکھ سکے حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے قائد عظم کے ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حصے سے بھی شریک رہے انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش نہیں کہ ایک جماعت بنے وہ جماعت کیا ہو پریکٹسنگ مسلم کے اوپر مشتمل ہو جو اسلام پر عمل کرے پیسی یہ کتاب چاہتے ہیں وہی تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے علامہ اقبال کی آخری خواہش یہ پورا ڈاکومنٹ ہے اللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ صاحب نے آ چکا ہے پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو صدارت کی بنیاد پر نہیں وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے یہ چار چیزیں نوٹ کر لیجئے یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا انٹی تھیسس بنتا ہے اس کی کوشش کر رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے دو سال بعد مولانا محدودی نے کہی ہے انیس سو چالیس میں سٹریچی ہال علیگر یونیورسٹی میں جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں انتھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے اسلامی نہیں آ سکتی ان میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے ہر شخص آ سکتا ہے نمازی ہے یا نہیں ہے روضہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے قادیانی ہے یا کوئی اور ہے کچھ ہو کوئی بھی ہو نہ مسلمان کا ہونا چاہیے مسلمی کا تو معاملہ یہ تھا اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتا ہے یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے مولانا محدودی کو بلانے والے دیکن سے علامہ اقبال تھے مسلم نیشن ہٹ کی بات جو انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں اس سے نہای سلیس پر آئے کے اندر واضح کرنے والے علامہ اقبالہ محدودی تھے مسئلہ قومیت کے نام سے اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئیں ہیں جو انیس سو پینتیس کے بعد کہی گئیں ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئے یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نیچوڑ ہے ظاہر بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو فلسفی ہو اس کے فکر میں ارتقاء ہوتا ہے ارتقاء ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقاء جو ہے وہ ان نظموں میں ہے جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم علیدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئے بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملاکت اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کی گئے اور دوسرے جیسا کہ میں نے ارز کیا انہوں نے ایک نئی نجوات کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے میں ایک چھوٹا سن لکتا اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے سازے اقبال اس کا پسمندر کیا ہے زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے قریب آگے آئے میں جانے والا ہوں اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر پڑھ سکے میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریہ کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے اللہ مجھے بیٹا آتا کر دے میں اب بڑا ہو گیا ہوں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآِي اب میں جو موالی ہیں میرے آس پاس ہیں اردگرد لوگ ہیں رشتہ دار ہیں ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے فابلی مِن لدن کا ولیہ مجھے کوئی ولیہ عطا کر دے اللہ نے پھر حضرت کے یعیاء کی بشارت لی یہ تشویش تھی جو اللہ مِن اقبال کے ذہن میں تھی آخری دنوں کے ان کے دو اشار بہت مشہور ہیں سرودِ رفتباز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے نایت سرامد روزگارِ این فقیرِ دگردانہِ راہ آیت کے نایت ایسا دگردانہِ راہ کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبورِ عدم میں ہے اس کا بھی مرکزی شیر یہی ہے پہلا شیر بہت اہم ہے اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور اس لیے کہ اللہمہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرتِ مہدی کے ظہور اور حضرتِ عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے ایسی بات غلط ہے یہ زبورِ عجم کے نظم سنا رہا ہوں آپ کو خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت برون کاروان زی وادیِ دور و دراز آیت برون یہاں حضرتِ مہدی کے لیے خضرِ وقت اپنے وقت کا خضر رہ نماء وہ لفظ استعمال کیا ہے مذہبی اسطلحہ استعمال نہیں کی ہے لیکن خلوتِ دشتِ حجاز سے برامت ہوں گے اس میں شیعہ سننی دونوں کنسپ جمع ہو گئے ہیں شیعوں کے نزدیک ان کے بارویں امام روکوش ہے وہاں سے برامت ہو جائیں گے اور سنیوں کے نزدیک حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے بکے میں چھپے ہوئے ہوں گے تو یہ دونوں تصورات جبع ہو گئے خلوتِ دشتِ حجاز خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت برون کاروازی وادیِ دور و دراز آیت برون قافلہ جو چلے گا وہ اس وادیِ دور و دراز سے اس کونسی وادی جہاں اقبال تھا اور حضور کی حدیث ہے یا خرجو ناسم من المشرق یو تیون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرتِ مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی مضبوط کریں گے اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کاروازی وادیِ دور و دراز آیت برون اب اس میں ایک درمیانی شیر بھی ہے عمر حاضر قابہ وقتخالہ مین آلد حیات تازے بزمِ عشق یک دانائے راز آیت برون دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا عمر حاضر قابہ وقتخالہ مین آلد حیات حیاتِ انسانی جو ہے قابہ وقتخانے میں نالا کرتی رہتی ہے فریاد کرتی رہتی ہے فغان کرتی ہے تب وہ کہیں جا کر کوئی ایک دانائے دانائے راز برامد تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا ابھی تک تو نہیں آیا ہے البتہ اس نظم کے آخری شیر کے حوالے سے کس قدر پیارا شیر ہے اس میں شیریت میں اتنی انتہا کو ہے چنگ را گی رید از دستم کہ کارز دست رفت نغمام خونگشت از رگھائے ساز آیت برون اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو یہ ستار اب لے لو میرے ہاتھ سے لے لو میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا میری انگلیوں نے اس میں وہ ساز بھر دیا ہے اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے نغمام میرا نغمہ خونگشت خون بن کر انتاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے ادر خون دوڑتا ہے از رگھائے ساز آیت برون یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا چنانچہ بہت سے لوگوں نے لاکہ شکر ہے کام کیا ہے مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے چودی مظفر حسین صاحب بھی ہیں اب ڈاکٹر فتح محمد بلی کے اور لوگ بھی بہت سے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں رگھائے ساز اقبال لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے ساز اقبال اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام وہ جامعیت کے ساتھ آگیا ہے تمثیلی پیرائے میں یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے اب میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منقض ہوئی ہے حالی میں اور یہ اسی سال پہلے کی بات ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں زہن پاک تھے وہ سپنی مجلس شورا کے وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے عناصر کا پرانا کھیل ہے elements سالمات atoms انہی کے اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون دون کہتے ہیں پست کو بہت گھٹیا یہ گھٹیا دنیا جو ہے یہ دنیا زمین جواب شکوا میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ زمین کے لینے والے کیسے شوخ و گستاخ ہیں کس طریقہ سے شکوا کیا ہے اللہ سے تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی شاخے ہیں جتنے بھی گریڈز ہیں اور ہندوستان میں چار واکھ ہے جین مت ہے بد مت ہے اور سانکھ درشن یہ سب اسی کے ہیں یہ خالص میٹریل کھیل ہے دنیا کا اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے مادہ ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے ساکنانے عرش آزم کی تمناوں کا خون ساکنانے عرش آزم ملائکہ مقربی ان کی تمناوں کا خون ہو گیا کیسے جب اللہ نے کہا تھا وَإِسْقَادَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا قَالُوا وَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تسبیح و تقدیس کے ادھر لگے ہوئے ہیں ہم خادمان ہم حاضر ہیں ہم سب کام کر رہے ہیں ابلیس اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش من تھے خلافت کے تو ان کی تمنہ کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی یہ عناصر کا قرآنہ کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ عرشِ آزم کی تمنہوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنون یہ اللہ کے عمرِ قرن سے قائلات وجود میں آئی تھی نا اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا وہ خیرہ سے نام یہ رکھا گیا ہے اب اللہ جانو یا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے کن فیہ کون آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے درپہ ہے اچھا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت میں قریب آ رہی ہے یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا عمروز چراغ مصطفی ویسے شرار ابو لہوی یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈراما جو ہے اب ختم ہو رہے کو اقبال نے بھی اس کو کہا ہے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا شر کا الہاد کا یہ سارے بے حیائی کا بے شرمی کا سودی نظام کا انسانی حاکمیت کا یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیہ بیٹ کر دینے کے درپہ ہے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نوم اور اس کے بعد اب لافظہ نہیں کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب فرنگی ویسٹرن امپیریلیزم ملوکیت کا خواب دنیا فتح کرو کولولائز کرو یہ پہلا خواب تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامسہ جا کر اوکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے سعودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبالائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر ہم وہاں جا کر انہوں پر حملہ کریں گے انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا خون ریزی بھی تو ہوگی وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ عدادی حاصل کریں ہمیں ماریں گے تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے مالیاتی امپیریلزم یہ اب ہے یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسنگ یہ مسجد اور دیر اور کلیسہ اور مندر اور یہ اور وہ اس کا سارا اثر نے ختم کر دیا کیا کیا سیکولرزم کی پٹی پڑھا دی بھئی یہ علیدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں جائے مندر میں جائے کہیں اور جائے وہاں جائے یہاں جائے کلیسہ میں جائے سینگوگ میں جائے کہاں جائے کوئی نہیں جاؤ لیکن ملکی نظام ملکی قانون حکومت ریاست معیشت معاشرت اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں وہ جو بھی اثرات تھے جو بھی ہول تھا مذاہب کا آخرے خدا کو تو مانتے تھے نا اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی شرک وہ کیا ہے ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداوں کو بھی ماننا بڑے خدا کا انکار نہیں تھا اب کیا کیا گیا ہے اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو مندر میں بند کر دو سینگوگ میں بند کر دو چرچ میں بند کر دو اور جہاں جائے پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے ہم ہیں سوبرنس سوبرنسی بیلانگ سو ہم جو چاہے کریں لہٰذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب امپریلزم اور میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسون سیکللزم میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا ناداروں کو غریبوں کو میں نے کہا اوہی ٹھیک ہے یہ یہ تمہاری قسمت ہے تم کسان ہو ہاری ہو تمہاری قسمت یہی ہے اس کی طرف سے ہے رب کی طرف سے ہے کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے کہیں کوئی کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی مومنٹ شروع نہ کر دینا تقدیر ہے تنب تقدیر تقدیر کے حوالے میں نے ناداروں کو سکھلایا تھا بخ تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب یہ لذب منعم جو ہے عربی کا یہ منعم بھی ہو سکتا ہے منعم بھی ہو سکتا ہے منعم اس میں فائل ہے منعم اس میں مفہول ہے منعم نعمتیں دینے والا منعم جس کو نعمتیں دی گئی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے صدقات کرتے تھے خیر کے کاموں میں لگاتے تھے پن کے سواب کے کاموں میں لگاتے تھے میں نے اس کی بجائے کہا پیگم پاگل ہو گئے ہو جمع کرو سرمایہ داری میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب اور جس کے پاس فاظل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی اس کا جو طریقہ تھا کہ یہ سلونہ کا ماذا ینفقون قل العف میں نے کہا نہیں جو بھی ہے جمع کرو جمع جس نے جمع کیا اور خوب پھر سید کر رکھا سوال سیمال کر رکھا بچا بچا کر رکھا یا کہا جمع مالا وعددہو یحسب وانمالہو اخلدہو یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا تو میں نے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزان کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو کون ہے میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کے جو ختم کر سکتی ہے یہ لافظر ہی کر رہا ہے آخر کچھ خود سلس ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹر لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا کوئی دل جوئی کرنا کوئی حوصلہ دینا کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزان کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بنند کون کر سکتا ہے اس نقلِ کوہن کو سرنگوں بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا سوال یہ سوال میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلسی شورا بلائی کہے کے لیے تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام آپ نے جو فرمایا سچ کہا یہ مجلسی نظام یہ سیاسی نظام یہ لبرل جموکریسی ہیومن سوورنٹی بیسز پر اور یہ جوئے اور سوپر مبنی سارا ظالمانہ استرسالی نظام معاشی اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے تو اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باگے درہ کے آخر میں ہیں کچھ استعدائیہ انداز میں بھی ہیں یہ کوئی دن کی بات ہے مرد حوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی معاملہ اس درجہ جو ہے فہاشی کی انتہا کو پہنچ جائے وہ پہنچا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے ریلویسٹریشن کی پلیر فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامے موجود اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ عبریسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام یہ بہت اہم ہے عوام کے اندر ایک پیسی ویسٹک پیسی میسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے وہ ایکٹیمس نہیں ہے اب اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے خوئے غلامی میں خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے ہیں دبے رہنے کے لیے تیار ہیں ایکسپرائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے عزل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے قیام نمازِ بے قیام کسے کہتے ہیں وہ نماز جس میں قیام نہ ہو نماز میں قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجود ہے پھر سجود ہے پھر کھڑے بنائے لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں رکوع یہ رکوع ہے یہ سجود یہ سجود ہے ہر جگہ جو ہے متھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو ظالبانہ نظام پر قرور کیے ہوئے ہیں کچھ تقدیر تنب تقدیر ہیں کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں کیا کریں کچھ حال مست ہیں کچھ مال مست ہیں لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کی تیار نہیں ہے آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام آرزو امنگ کوئی آلہ ہوچہ خیال کوئی ہوچہ آلہ نصب العین کوئی ہوچہ آدرس کچھ نہیں یہ ہے ہی نہیں ہیوانیوں کی سطح پر ہیوان کی سطح پر ہیوان کی سطح پر دواجبہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فورم یعنی یوں سمجھئے کہ اول تو زمین بنجر ہے یہاں سے کسی چیز کا کروئیدگی کا امکان ہی نہیں اگر کوئی چیز اگر بھی آئے تو اس فضاء کے اندر اکسیجن ہی نہیں ہے پروان کیسے چڑھے گی ہوا اسے اکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں لہذا وہ مر جاتی ہے ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری شعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تنام یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر وبدی بات ہے صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تنام صلاح فتح راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا علماء اور صوفیاء ان کا نظام کیا تھا ملوکیت کو سپورٹ ایک نیگیتیف سپورٹ ہے خان کاوں میں بیٹھو اللہ اللہ کیے جاؤ ضربیں لگائے جاؤ یہ کیے جاؤ اپنا تسکیہ کیے جاؤ مانجھے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سوا اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے کوئی غرض نہیں شیطان ننگا ناچ راچ رہا ہے ناچے ہم اسے کیا غرض ہے ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں اتنے وہ سالک ہیں وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے آج یہ مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو ہے اور ملہ کا معاملہ کیا ہے دو طرف سے ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دے یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قمضہ کر لے تو جائز ہے اور حکمران کے خلاف کوئی مغابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائے کا حکم دے گا ہوں وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں جلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تسلیم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کرے تسلیم نہیں کرتے ذہنہ نہیں کنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں استاد نے امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارہ نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ عہدے کی پیش کش کی گئی قاضی القضاعت ہو جاؤں گے تم تمہارا فتوہ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں جیل کٹی مارے کھائی شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا استاد نے کہا تھا مزاریت حرام جس کی زمینیں خود کاش کرے شاگرد صاحب نے کچھ چھوڑی سی شرطیں لگا کہ مزارت جائز کیوں ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار وہ جیسے کنسلہ ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں یہ تیس ہزاری منصفدار ہے یہ بیس ہزاری منصفدار ہے یہ دس ہزاری ہے یہ پانچ ہزاری ہے ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے یورپ میں کیا تھا یہی فیوڈلز بیرنز لارڈز ان کے اوپر بادشاہ لہٰذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر لیکن یہ ایک آدمی کیسے کاش کرے گا اسے مدارے چاہیے ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے کیسے بات بنے گی لیکن نہیں جواز ہے یہ یہ شرطیں لگا لوں جواز ہے نمبر تین اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی ہے یہ ہماری فقہ آپ جان لیجئے فقہ کی بات کر رہا ہوں کتاب و سنتیں ہمارا دین اصل ایتونی بشین من قراب اللہ و سنت رسولہی احتاقول یہ فقہ دین نہیں ہے اور نمبر دو علمان علم کلام کی جو بھی بات کی ہے جو ان چیزوں کو جو بادو طبیعاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا نزاہ کا جو موضوع بنایا ہے یہ دونوں چیزیں بھی وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے تو یہ پیسیفیکشن جو ہے پیسیفائی کر دینا عوام کو تنبے تقدیر ہو جانا کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھئی طاقت والا ہے آگیا ہے اب تو ماننا ہے اب تو وہی امیر المومنین ہے اب تو اسی کا حکم ماننا ہے اللہ یہ کہ وہ کور کا حکم دیں بس اور یہ کہ جاہرداری جو ہے وہ جائز ہے حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز انہوں صرف دو کام ہی تو کیے تھے نا کیا تجدید کی تھی ابھی نہ فرقہ برد پرستی تھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرہ تھے نہ اور لوگ تھے کوئی بیسے تھی ہی نہیں دو ہی چیزیں تھی ایک موروسی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں دو ہی تو کام کی انہوں نے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نومینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہ کہ لوگ چاہیں لوگ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ٹھیک پہلی کی بات ختم ہو گئی دوسری انہوں نے منگائی کہنچی اور ساری دستاویزات منگوالی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے اور وہ سب کہنچی سے شریڈر اس وقت تک اجاز نہیں ہوا تھا بڑا مرنہ آسان کام ہو جاتا وہ کہنچی سے ساری قطر قطر کے پھیکنی کوئی جاگیر لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاگیرداری بھی آئی غیر حاضر زمیداری آئی یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے علم کلام بھی یہی کرتا ہے مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جزہ ہیں صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم یا کائنات حادث سے اللہ کی ذات قدیم ہے رابطہ کیا ہے کیا کلیکشن ہے یہ مسائل جو اللہ ینحل ہیں یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا حل ممکن نہیں قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی دی ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں گفتگو میں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو موضوع بنا لینا انہی پر بحثیں ہونا میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اب بڑی مسجد ہے وہ وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر علماء رسائیوں کے ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتیں آ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کماری رہ گئی یا نہیں اور جو لاس سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے وہ خمیری تھی یا فطیری تھی ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیہ صوفیہ میں اور وہاں لشکل مسلمانوں کا پڑا ہوا گیرے ہوئے یہی حال ہمارا ہندوستان میں انگریز آ چکا ہے بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان ملتان بیٹھے ہوئے ہیں نواب ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء دو جن کا میں صدنام دی رہنا چاہتا کہیں خام خواہ ایک سوئے زند اشخاص سے نہ ہو جائے کن مسائل پر گفتو کر رہے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شہن قدیر نہیں ہے اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنظیر اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل بیسے ہوتی تھی بڑے علماء منطقی علماء اس پر بیسے کرتے ہیں تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام یہ تواف و حج کا ہنگامہ ہے تیس چالیس لاکھ آدمی آ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں وہ اصبال کے زمانے میں تو شاید ابھی دو تین لاکھ ہی ہوتے ہیں واللہ عالم بارال لیکن یہ ہے کہ مومن کی تیغ تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے لہذا کچھ ڈردے کی ضرورت ہی نہیں کیوں گھرہ رہے ہیں آپ کس کی نامینی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا اندہ اناغرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں یہ کس کی طرف سے کوئی نامینی کسی بات آپ پر آگئی ہے نامینی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ کون سا سبب ہے کس کی نامینی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام دوسرا مشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوان کے شر تو جہاں کے تازہ فطنوں سے نہیں ہے باخبر یہ پہلے پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہنا ہے تم واقع نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فطنیں اٹھ گئے ہیں ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑے بڑے چیزیں آ گئی ہیں اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی بادشاہت بنائی تھی امپیریزم بنائی تھی یہ کیا ہوا ہے یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے یہ فرنچ ریولیوشن آ چکا ہے یہ چاہ رہا ہے سلطانی جمہور خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغہ کے شر تو جہاں کے سالہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس درم کا حصہ ہوں میں ہوں باخبر میں جانتا ہوں مجھے بے خبر نہ سمجھو ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے سمجھا ہے سمجھایا ہے وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے وہی شرک ہے وہی کفر ہے وہی خباست ہے وہی غلازت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت کیا فرق پڑا کیا فرق پڑا ہے ہمیں خود چلنج کر رہا ہے اسے نے خدا کی بات کی ہے ہوں مگر میری جہاں میں نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے اس لیے کہ آپ انسان درہ خود شناس ہو گیا ہے کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے سیلف امپورٹنس سیلف کانشسنس خود نگر اپنے حقوق کے بھی نگرانی چاہتا ہے میں بھی کچھ ہوں صرف بادشاہ ہی تو نہیں اچھا بھئی لڑ ایک لبادہ اڑھا دو سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی باٹھ کے رکھ دو اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے علامہ اقبال کا یہ ویشن بہت گہرا ہے اور بہت امدہ ہے ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بھو آنکہ از خاکش برویت آرزو یاز نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا حلوظ اندر تلاشِ مصطفیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا کوئی خیر کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر یا تو نورِ مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دیتی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابھی انسان اسی نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے یہ جو ڈیلیکٹیکل پروسس چل رہا ہے دنیا میں یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دی آتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تمہیں بھی آئے گی ذرا اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلیفہ راشد نمبر دو ہیں حضرت عمر فاروق جن کا تاریخی جملہ ہے ایک صوبے کے گورننر نے غالباً ایران کے گورننر نے حضرت سادن نے ابھی وہ خاص تھے غالباً انہوں نے اپنے مکان کے بعد ڈیوری بنا دی اور ایک پہلے دار کھڑا کر دیا اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو آخر گورننر ہے اس کا ابھی کوئی پائیویسی ہوتی ہے پرچہ نویس ہوتے تھے انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ ساد نے یہ کام کیا ہے آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہاں پہلے جا کر اس دیوری کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا اور خط میں کیا لکھتا انسانوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم کال ہوتے ہیں انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں کسی گوھرے کو کسی کالہ پر نہیں کسی کالہ کو کسی گوھرے پر نہیں سوائے تخواہ کے یہ کوٹ کر کے کہتا ہے ہمارے کے احساسوں کو بھیجاً سرمانی ایساں کے اقلیتی ایساں کے سرمانی ایساں اور اقلیتی وہ بھی جانتے ہیں اور ہمارے کے سرمانی ایساں کے سرمانی میں جیسے نظرات لیکن یہ بھی اعتبادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایک ہر ایک ساتھ ہسٹری اسٹیبلشد سوسائیٹی بیسڈ آن دیس پرنسیپلز یہ ہے ہریت تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خودشناس و خودنگر یہ خودشناسی اور خودنگری محمد کی عطا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود امیر و سلطہ پر نہیں ہے منحصر یہ بادشاہ ہو ایک بیٹا اس کی کوئی جو ہے بیٹا ہوں سلطان ہوں نہیں کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اصل حقیقت کچھ اور ہے وہ کیا ہے اگلے شیئر میں بیان ہو رہی ہے مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو مجلس ملت کانگریس نیشنل کانگریس پرویز کا دربار شہنشاہ کے دربار وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر بادشاہ تو وہ ہوتا جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈر ڈال کر وہاں سے کھیچ لینا چاہتا ہو وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہو وہ بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے نماردہ تھے اور اور تھے لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے پورا ایشیا کولنائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورل بینک آئی ایم ایف گلوبلائزیشن ٹریپس ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگے سے تاریخ تر یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے بڑا روشن ہے بہت ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا محق ہے صدارت کا انتخاب ہوا ہے کس سموت نہیں وہ پہلے پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا کوئی خون ریدی نہیں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کچھ نہیں ہماری طرح تو نہیں ہوتا بلکہ چھکست کھانے والا فوراں جا کے مبارک بات دے لیتا ہے بجائے اس کے کہا داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے اس گلوبالائزیشن کے اندر جو خباستیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے اہل یورپ جانتے ہیں اہل امریکہ جانتے ہیں سیئیٹل میں ہنگامیں وہاں ہوئے تھے گلوبالائزیشن کی کانفرنسز جو ہی ہیں دیوارس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے پھر واشنگٹن میں ہوا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہماری قسمتوں کے سعودے ہوتے ہیں ہمارے حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائر قیسری دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کوب پائے کوب پاؤں مارنا جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری کیا بتاؤں کیا ہے اچھا لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب اگر یہ ملوکیت نہیں باقی کسی نہ کسی شکل میں روح سلطانی باقی رہے تو بھی ہمیں کوئی حرج نہیں امپریالیزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہیومن سورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیمے بے تجلی وہ مسیحے بے سلیم نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب اب یہ کس کی طرح اشارہ ہو رہا ہے کارل مارکس کی طرف یہودی جرمنی کا رہنے والا اٹھارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوا ہے اس کے دماغ میں وہ سب کومیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نکال دیا جلابطل فرانس میں جا کر دینا لگایا وہاں بیٹھ گیا وہاں سے بھی نکالا گیا انگلینڈ گیا انگلینڈ ہی ایسے سب کو بیڈر تیگڑوں کو سب کوئی پناہ دیتا ہے وہاں وہ داس کپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انگلاب آیا بولشویک ریولیوشن رشیہ کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انگلاب آ رہا ہے یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی نظام بدل جائے گا ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس جس درہ کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجا وہ بھی ہے ہے مگر کیا اس یہودی کی شارت کا جواب وہ کلیمِ بے تجلی وہ مسیحِ بے سلیم نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب داس کے پیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے واقعیتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے کیپچر کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پر دسوس مشنق و مغرب کی قوموں کے لیے روزِ حساب اس سے مڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تنا یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست سے یہ وہ ٹھڑے ہوئے ہیں فساد برپا کر دیا ہے آقاوں کی خیموں کی تنابے توڑ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے اب ایک چوتھے مشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں توڑ اس کا رومتالکبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب رومتالکبرہ روم دی گریٹ روم دی گریٹ رومن امپار اور خاص طور پر سیزر کا زمانہ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں اور اسی کا ایک پوائنٹس گورنر پائلیٹس پوائنٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے سیزر کا جو ایک خواب تھا اس نے جو ایک بڑی سلطلت بڑی مملکت ایشیا افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر مسلمان آگئے گریٹ آٹومان امپار قائم ہو گئی تقریبا انہی تمام انعاقوں پر جن پر گئی رومان امپار تھی تقریبا لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر سیزر ہی کے خاندان سے نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے اور وہ شخص کون ہے مسولینی یہ اٹھارہ سو تیراسی میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے اونچی نسل ہیں اعلی نسل ان کا حق ہے حکومت کا یہی چیز بعد میں ہٹرر کے دریئے سے جرمنی میں آئی ہے لیکن ابھی جب تک یہ نظر لکھی گئی ہے انیس سو چھتیس میں اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا لیکن سبق یہ تھا فاشزم چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا ایک قوم ایک نسل لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس کے خواب دیکھا شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے اس پر بڑے بڑے اتراز کیے یورپ والوں نے بھی وہ تمہیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشہیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے کومنزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آگیا تم گھبراو نہیں توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بحرِ روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا گاہ بالت چون سنوب اور گاہ نالت چون رباب یہ کون ہے جو بحرِ روم کی موجوں سے لپٹا ہوا بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی اٹلی آخر اسی نے تو فتح کیا تھا لیبیہ کو پھر وہ حفشا کی طرف آیا ایلیٹریا کی طرف آیا وہ بڑھ رہا تھا اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے انیس سو پیٹالیس میں بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا اقبال کی ایک اور نظم ہے وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسئلینی پر تو جواب میں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں مسئلینی کی زبان سے یا مسئلینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے کیا زمانے سے نرالہ ہے مسئلینی کا جرم بے محل بگڑا ہے معصومانے یورپ کا مزار یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی یہ بڑے معصوم قوم ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسئلینی یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے کیا زمانے سے نرالہ ہے مسئول ہی نہیں کہ جن بے محل بگڑا ہے معصوم آنے یورپ کا مزاج میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں چھاج پھٹکتا ہے چھلنی جو ہے اس کے اندر سے چیز کوئی نکلتی ہے میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو چھلنی میں چھاج میرے سودائے ملوکیت کو تھکراتے ہو تم تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج تم نے لوٹے بیس نوہ سیرہ نشینوں کے خیام تم نے لوٹی کشت دہقا تم نے لوٹے تخت تاج پردہ تہذیب میں غارتگری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے میں روا رکھتا ہوں آج یہ ہے مسئولی کا جو بوقف تھا جو اللہ باقبال نے بیان کیا بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے میں تو اس کی آقبت بھی نہیں کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسئولی کی کوئی آقمت اندیشی یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لوٹے رہے ہو تم نے بھی خونے غیاء کی ہے تم نے بھی ملک لوٹے ہیں تم نے بھی لوگوں کے خون چوزے ہیں میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے کیا زمانے سے نرالہ ہے مسئولینی کا جرم وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراقیت کے خلاف تو یہی جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا اور اسی کو مسئولینی کمزور کر رہا ہے میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب پانچوہ مشیر اب کہتا ہے اے تیرے سودے نفس سے کار عالم مستوار جناب ابلیس مہاراج ابلیس آپ کے سودے نفس ہی سے تو سارا یہ کار عالم جو ہے یہ چل رہا ہے تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازم کو آشکار کر دیا کھول دیا بیان کر دیا آب و گل تیری حرارت سے جہانے سود و ساس یہ جو آب و گل کا عالم ہے یہ زمین اور پانی اسی سے سب کچھ بنا ہے نا وَبِنَ الْمَاءِ خَلَقْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَئِنْ حَيْرِ یہ ساری چیزیں یہی سے پیدا ہوئی ہیں پانی اور مٹی منتین قرآن کہتا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہانے سود و ساز اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار اب لہے جنت یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے میں اس کے سنت کا چاہم قام نہیں یانتا آہل جنتِ بُلْحُن کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے بہت شریف ہوں گے بہت سادہ لوگ اسی اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار یہ انسان جو ہیں یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر اُبھر آئے ہیں تجھ سے بڑھتر فطرتِ آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کے فطرت سے اتنا واقع نہیں جتنا آپ ہیں کام تھا جن کا فقط تقدیس و تصویح و تواف تیری غیرت سے ابت تک سر نگون و شمسار یہ جو فرشتے جو تھے یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لئے تقدیس و تصویح و تواف جو ہے اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے ابت تک سر نگون و شمس ایک نظم ہے مارے جبریل کے اقبال کی کہ حضرت جبریل کہتے ہیں حمدمِ دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگو بو اور عبریس کہتا ہے سوزو سازو دردو داغو جستجو آرسو پھر حضرت جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاق میں رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکے دامن ہو رفو تو نے جو اللہ کے حکم سے سرطابی کی تھی اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے رفو کر لے تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند اس میں وہ کہتا ہے آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس رات سے کر گیا سرگشت مجھ کو ترمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو یہ جو میں نے عالم بنایا ہے اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں جو تماشے کر رہا ہوں جو میرے یہاں پر آدھاکار جو ہیں کام کر رہے ہیں جن کے پتلیاں پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں یہ میرے لئے بہت دلچسپ ہے یہ جو عالم ہے تمہارا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس عالم میں اب میرا گزر نہیں اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخکو یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں کوئی لڑائی ہو کوئی جنگ ہو کوئی خوریزی ہو وہ کچھ کچھ بھی نہیں بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار یہ جو ہے پانچوں مشیر یا ذرا ایک نوٹ آف کہیے کہ ڈیفرنس ڈیسنٹ کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہی کارل مارکس وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز روح مزدک کا بروز بروز کہتے ہیں کسی گذری ہوئی شئے یا گذری ہوئے انسان کی روح کا جذوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا تو یہ جو کہا ہے کہ مزدک یہ کون تھے یہ پانچویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت کے یہ پیروکار تھے اور میرا گمان بھی یہی ہے بعضوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ نبی تھے واللہ عالم اور سائرس جس نے ایک عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی جسے قرآن میں ذر القرنین کہا گیا ہے وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا وہ جلاوطنی کی زندگی میں جب رہا ہے انہی کے زیر اصل رہا ہے واللہ عالم اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا زرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے اب نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا جیسے کہ یہ کریسچینٹی اب ہے حضرت مسیح نے اصل کیا کہا تھا وہ تو اگر قرآن میں ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا بدمت اب جو کچھ ہے کیا پتا واقعیتا وہ گوتم بد کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے اس طرح درتشت کی طرف جو ہی نسبت ہے دو خدا ہیں ایک نیکی کا خدا ہے یزدان خدا خیر اور ایک بدی کا خدا ہے احرمن خدا شر البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے خدائے خدائے گان یعنی ان دونوں خداوں پر بھی ایک خدا ہے تو یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا ہے لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں اللہ عرب میں ایک ہی تھا آلہہ بے شمار تھے اللہ ایک یورپ میں چاہے وہ گریگ سیولیزیشن تھی یا رومن کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ وہ ایک ہی تھا اومنی پورٹنٹ اومنی شیئنٹ اومنی پریزنٹ علا کل شاہین قدیر بے کل شاہین علین اور یہاں ہر جگہ موجود لیکن نیچے گارڈز ان گارڈیسز جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائیں گی گارڈز ان گارڈیسز یہ بے شمار ہے ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت لیکن مہادے ہو نادے ہو ایک ہی ہے بہرحال وہ اس نے مزدک نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شرح ہے حسد ہے کینا ہے بغض ہے غضب ہے نفرت ہے لڑائیاں ہیں دنگے ہیں فساد ہیں خون ریزیاں ہیں یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہیں مساوات اگر قائم کرنی جائے تو یہ ختم ہو جائے لہذا ذر ذن زمین تین چیزیں ذے سے شروع ہوتی ہیں یہ تینوں ذر ذن زمین ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے جہاں پھر ایک چلانگ جو ہے وہ بھر کارمارچ نے لگائی ہے لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا مزدک پانچ سو اٹالیس عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد مزدکی فرقہ جو اس کا تھا جتنے بھی پیروکات ہیں ان سب کو بھی تہہ تہہ کر دیا گیا تو بات ختم کر گئی تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے پانچوان علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرس یہ جنگلی قوے جو ہے یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا مزدور کارخاندار کے برابر ہو جائے گا کیا ہونے چلا ہے کیا ہو رہا ہے کیا قیامت آ رہی ہے ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے اور یہ اچھے طرح جان لیجئے یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے دوست میں میڈ ففٹیس میں ویسٹرن بلوک کامپ رہا تھا کمیونیزم کی پیشتت سے جس آگ جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونیزم سن انیس سو سترہ کرے جو ڈیولیوشن تھا کیسے کیسے چلانگیں لگائیں لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا میڈل امریکہ کیوبہ کے اندر موجود ہوئے آج بھی موجود ہے چائنہ میں آ گیا ہندوستان میں کامیونیزم پارٹی بن گئی یہ جو طوفان آ رہا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی رشیہ جو ہے وہ سپیس کونکسٹ کے اندر آگے نکل گیا سب سے پہلا سپوٹنک جو ہے وہ رشیہ نے بھیکا ہے فضا کے اندر خلا کے اندر تو کامپ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا نیٹو بنائی سب سے بڑی یہ سب اس کو کسی طریقے سے اور سب سے بڑی بات یہ امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کر کے انگریزی میں اسے تقسیم کیا مسلمانوں میں ڈی گلوریس پران اور گیتہ لاکھوں کی تعداد میں شائع امریکہ کر رہا عیسائی تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جبے رہو یہ بے خدا ہے یہ جو کومنزم ہیں یہ تو بالکل ہی ملینز ہیں ہم تو پھر بھی خدا کو تو مانتے ہیں نا بھئی تمہارا نظام ہم نہیں مانتے تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا خدا کو تو مانتے ہیں نا کم سے کم ہمارا جو ہے یہ خیال کرو ہمارا ساتھ دو اس کے مقابلے کنٹینمنٹ آف رشیا پولیشی تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ روح مصدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چڑھ کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشتے غبار ہم سمجھے تھے ہی تو ایک ہے وہ ایک ملک میں ریولیوشن آگیا ہے نا ریشیا کے اندر آگیا ہے بارسویگ ریولیوشن آگیا ہے مشتے غبار ہے بس دیکھئے تو آندھی بن گئی ہے چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاق پر پوری دنیا میں گلوم کے اندر جا رہی ہے ہمارا نظام ہمارا جو یہ سرمایہ دارانا نظام ہے تو خد ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا فطلہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ اب دیکھیں حیبت کا لفظ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں تھا لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلوک کانپ رہا تھا کہ ریشیا اور اس کا جو یہ نظام ہے جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو ہمارے قدم تو نہیں جب سکتے اس کے مقابلے میں فطلہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرزارو جوے بار میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار حضرت عبلیس ذرا غور کیجئے اب وہ جوہان جو ہم نے بنایا تھا باطل جہان ظالم جہان باطل اور ظالم نظام اس کے سب تاروں پورت بکھر جائیں گے اب یہ آخری خطاب ہے یہ عبلیس کا ہے پھر وہ اپنے اسی لافظنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بو یہ جہانِ رنگ و بو جو ہے یہ عالم عالمِ عرضی یہ میرے دستِ تصرف میں ہے میرے قدرت میں ہے میری فوجے ہیں میرے کارندے ہیں میرے چیلے ہیں میرے شاگرد ہیں میرے ایجنٹ ہیں یہ سب کے سب ہیں جو اسے کنٹرول کرنے قائدان ہیں کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمانِ توبتو نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و قرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو اب یہ اقوامِ یورپ کا لہو گرب ہوا ہے ورل وارڈ نمبر ٹو یہ جنکن کے مابین تھی اقوامِ غرب ہی کا تھا یورپ میں ہوئی کرونوں انسان قتل اور اب ورل وارڈ ٹری is in the offing سر پر لٹکی ہوئی ہے کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے کتنا وقت لگے یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر میری گفتگویں ہوتی رہتی ہے اس وقت ہوں گے زیادہ لیکن بارحال وہ سر پہ ٹائی ہوئی تلوار کے معنی تھے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا خرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری کیا امامانِ سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو کارگاہِ شیشہ جو نادہ سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تحزیب کے جام و صبح اس تحزیب کو کون توڑ سکتا ہے اس کے جام و صبح کون توڑ سکتا ہے آئے کوئی میدان میں توڑے اسے وہ تحزیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بوش اوار ویو اف لائف اوار سیویلیزیشن یہ اسلامی فنڈیمنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے اوار ویو اف لائف یہی فیرون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور حارون دو آگئے ہیں تمہاری آئیڈیل تحزیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں کہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے آج وہی بات جو ہے بوش کہہ رہا ہے ہماری اس تحزیب کے توڑ کر دیکھیں تو اس تحزیب کے جام و صبح دست فطرت نے کیا ہے جن گریب آنوں کو چاک مزدقی منطق کے سوزن سے نہیں ہوتے رفو اب یہ بہت کندہ شعر ہے کہ اللہ تعالی نے جو خالق ہے انسان کا امتیازات اس نے رکھ دیئے ہیں اس کی سرشت کے اندر میں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ دو الفاظ علیہ دا ہیں سرشت سرشتاں گودنا یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنکس ہیں وہ سرشت ہیں جو ہمارے اندر جو روحانی تقاضے ہیں وہ ہماری فطرت ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا اس کے تو نسبت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے وَلَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے جینز کے اندر کہہ لیجئے آج کی اسطلاح میں فرق تو ہے کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے کوئی غبی ہے کوئی زیادہ جسمانی سہت والے جینز دے کر آتا ہے کوئی بنیادی طور پر ایسے جینز دے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہیں تو یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا تو یہ کوئی مزدقی منطق جو ہے مساواہت جس طرح کی اس نے اندر دیکھا تھا اس کی سوزن اس کی سوئی سے یہ گریبان چاک ہونے والے نہیں ہیں اسلام نے بھی ان کو ختم نہیں کیا ان کو ایک حد ملایا ہے زیادہ گیپ نہ ہو جائے اب یہ ایک علیہ موضوع ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اس نے دو چیزوں کو زنجیر دو جنوں کو زنجیر ڈال دی ہے سود اور جوا اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکان کر کوئی آمد نہیں اور منشیات کو فروغ دے کر آمد نہیں چار چیزیں نکال دیجئے تو ویسٹرن کیپیٹلزم اسلامی نظام بن جائے گا پرائیویٹ اونرشیپ پرائیویٹ انٹرپرائیس پرسنل انیشیئیٹیف ڈیمانڈ انڈ سپلائی ہائر ان فائر یہ سارے حصول جو ہے مارکٹ ایکانومی یہ سب اسلام میں بھی ہے بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے جیسے وہ آکاس بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی جو جتنی بھی اس کے اندر تلائی توانائی تھی کھینچ لیا وہ پھر سرمایہ داری بن جاتی ہے جوا سٹاک ایکچینج ایک ہینڈل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو رہا ہے مارکٹ کریش ہو رہی ہے بلیونز اور بلیونز گون اور وہ صرف ایک ایک لیور کو کھینچنے کی بات ہے یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں دست فطرت نے کیا ہے جن گریب آنوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع کب دڑا سکتے ہیں مجھ کو اشترا کی کچھا گرد یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں دڑا سکتے کجھ ان سے کوئی خوف نہیں یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں یہ تو دیوانہ دیوانی قسم کے کچھ لوگ ہیں ان کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے یہ ہے کلائمیکسز کا جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو بہت اہم ہے یہ الفاظ اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود نہیں ہے we have to admit دنیا کہتے ہیں اسلامی نظام بھائی کتاب میں ہے اس میں پڑھ لو یہ نظام ہے وہ کہے نکھاؤ کہیں نہیں سوری کہیں نہیں ہے کہیں آثار بھی نہیں ہے ابھی تک تو کم سے کم نظر تو نہیں آرہے ہیں لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی اس عبلیس کی اسی برس پہلے اور آج وہی ویجن ویسٹ کو حاصل ہو چکا ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو خاکستر اگر انگارہ ہے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو آپ تو نظر نہیں آتی تو راکھ ہے کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گی پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے یہ وہ دیکھ رہا ہے اس عمت کی خاکستر میں شرارِ آرسو موجود ہے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس عمت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو یہ شرارِ آرسو پیدا کب ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے ویسٹرن کلونیلزم کا بستر جب تیہ ہوا وہ نئی بھی ساتھ بچا نہیں ہے اس کے بعد ہی جیسے ہی ویسٹرن کلونیلزم گیا ہے ورلڈ بینک سا تشریف دیا ہے اسی وقت قائم ہوئے ہیں مالیاتی استعمار کا آغاز لیکن جب یہ تیہ ہوا اب ہم مسلمان بھی آزاد ہو گئے تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے بھے کیا تھا ہم کیا تھے ہمارا بھی تو ایک نظام تھا کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے کچھ تعذیرات تھیں کچھ حدود تھے کچھ صدائیں تھیں کوئی فیبلی لاز تھے کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا ہماری تہذیب تھی ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی اور یہاں تھا یونیورسل فینومنن اینڈونیشیا پھر موریٹانیا مسجومی پارٹی جماعت اسلامی خاک سار اسلام کے غلبے کے لیے فدائین ایران میں مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں آل اخوال المسلمون مصر میں عباد الرحمن لبنان میں سعید نورسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ سب تحریک ایک ہے نعیم صدیقی مرہوم نے ایک نظم بھی کہی تھی مجھے وہ یاد تو نہیں ہے ہے ایک ہی جذبہ کہیں اونچا کہیں مدھم یہ ایک ہی جذبہ ہے یہ سارا کا سارا نام اور ہے وہ اخوان ہے یہ جماعت اسلامی ہے یہ خاکسار ہیں خاکسار بھی ایک وقت میں بڑے زور چھوڑ سے اٹھے تھے بہران یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوک کر کھا گیا ایک تو اس نے یہ سپوس کر لیا جب وہ مسلمان ہے تو ایمان تو ہمارے اندر ہے بس یہ سب سے بڑی غلط ایمان نہیں ہے بھائی یہ ایک معروسی عقیدہ ہے اس نوٹ ایمان ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکسن کی شکل استیار کرے یقین یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھپتی ہے فقفوری آپ پرسنے بھی کہ ہم مسلمان ہم مسلمان اب بس صرف ایمان بلا نہیں ہے اللہ اللہ خیل اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید انیاد ہے اس کام کی اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی ہم بھی کہیں الیکشن میں حصہ لے کر کر لیں کہیں کچھ اور کام کر لیں کہیں کو فوجی وغاوت سے کر لیں نہیں بھائی اس سے نہیں ہوگا اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ اور تمام انبیاء و رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھ بھی ہوا اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اول وہی آخر اور اب بھی ہونا ہے یہ صحیح ہے ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے اور اللہ علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا اور آج بوش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے بلیئر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے وہ چونکہ اس نے کہا بلیئر نے جو خلافت کا نام لے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے وہ ٹیررسٹ ہے اور بوش نے تو کہہ دیا یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو سپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتا سپین کا لزم میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا لیکن خوف دیکھئے حیبت فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کامپ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے گئے تو وہ خاکستر میں شرارِ آرزو ہے اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کے شکل اختیار نہ کر لے کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضوع خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضوع جانتا ہے جس پہ روشن باطنِ ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے وقت بہتا تمہورا ہے دیکھئے اب حقیقت بھی نہیں اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین ویری بیٹر ویری بیٹر ہنڈیڈ پرسن کریکٹ دولت پرستی مادہ پرستی یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے رگوں کے اندر دلوں کی گہرائیوں میں اتنی ہوئی ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضہ ہے پیرانِ حرم کی آستی پیرانِ حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو صوفیِ مللہ جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے صوفیِ مللہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ان کی آستین میں یدِ بیضہ نہیں ہے حضرتِ موسیٰ کے آستین میں سہات نکلتا تھا تو وہ چبکتا ہوا ہوتا تھا دبکتا ہوا سورج کی طرح وہ نہیں وہ نہیں ہے بے یدِ بیضہ ہے پیرانِ حرم کی آستی عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں یہ اہم ترین شعر ہے اس لدم کا میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے وہ دو اشار ہر کجا بھی نہیں جہانِ رنگو بو آہ کہ از خاکش برویت آرزو یا زنورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ یہ جو ڈیلیکٹیکل پروسس چل رہا ہے ہسٹری کا یہ اصل میں کیا جا رہا ہے ایک چیز پیدا ہوئی اس کا رضی عمل پیدا ہوا اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا پھر دونوں سے ایک مل کر جل کر ایک نظام وجات میں آ گیا پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی اس نے اپنے رضی عمل کو جنم دیا تیسس انٹی تیسس سنتیسس یہ سنتیسس پھر تیسس بن گیا پھر انٹی تیسس پھر سنتیسس واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈیلیکٹیکل پروسس کی تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے امت میں دم نہیں ہے اس کا قول ہے یہ اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی لیکن کہہ وہی رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرف کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف دیکھئے ملوکیت امپیریلزم شہنشائیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا جمہوریت آگئی جمہوریت کیونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے یہ تو مادہ اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن رییکشن کا ذکر رہا ہے اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی سود رہا پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی ایک لانت سے چھٹکارا پایا دوسری لانت مگرفتہ فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے اس کے رد عمل میں کومنزم آیا ایک پارٹی نیکٹیٹرشیپ آ گئی اب وہ بھی ختم ہوا اب کہاں آئے گا اب انسان دو راہے پر کھڑا ہے کہاں جائے گا فوکو یاما کہتا ہے انڈ آف ہسٹری تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے کومنزم کا خاتمہ ہو گئے اب کوئی نظام ہمارے مدن مقابل آئی نہیں سکتا اس کا ایک جواب لکھا ہے ہیں تو ہمارے پارٹیسان کے ہی عابد اللہ جان انڈ آف ہسٹری جواب میں انڈ آف ڈیموکرسی کتاب لکھی ہے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے اس کے دلائل اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھئی ہے اور اب جسلام جو آئے گا سنتیسز ہوگا اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت اسلامی سوشلزم سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فرام کر دی جائیں یہ تو اسلام میں ہے ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم ہم ہیں سکیندیڈیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا جمہوریت ٹاپ کی یہاں ایک بڑی اورہ جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امین المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتہ کیسے بنا ہوا یہ بتائیں کہاں سے آیا کپڑا آئی ہے اس کا خواب وہ تو اسلام ہے لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت اسلامی سوشلزم ہوگا ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکاة کے نظام کے ذریعے سے یہ نظام ہے تو اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زند مرد آزما برد آفری الحضر پناہ پناہ آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اقبال نے جو کمال دکھایا ہے this is the just لُبِ لُباب آئین پیغمبر کیا ہے نمبر ایک حافظ ناموس زند مرد آزما مرد آفری اس کا جو مادشرتی نظام ہے وہ کیا ہے عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت نمبر ایک اس کے لیے چار چار پردے دیئے اسلام نے ایک نہیں چار پورے معاشر میں پردہ ہو مردوں کے دائرہ کار علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کے سکول علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کی کالیج علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کے اسمدال علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے نمبر دو گھر کی چار دیواری کے اندر یہ نمبر دو پردہ ہے باہر نکلیں تو برکہ لیں یا چادر لیں چہرہ ڈھاپے یہ تیسرا پردہ ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر بدن کو پورے طور پر ڈھاک کر رکھنا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے اس کے سوائے عورت کے جسم کا کوئی حصہ ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ آئے بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ آئے بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ آئے ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج انسیس نہیں ہو رہا آج کتنا ہو رہا ہے یورپ میں اور آپ کے ہاں کتنا کچھ ہو رہا ہے حافظِ ناموسِ ظلم مرد آزماء مرد کے لیے چیلنج ہے تمہارا کام ہے معاشر کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے عورت کے سر نہیں ہے اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے you have to support her اور ولاد کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے شادی کروگے مہر تم دوگے عورت لے گی شادی کا خرچہ تم کروگے دعوت تم دوگے ولیوے کی عورت کے لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں this is the challenge to the males حافظِ ناموسِ ظلم مرد آزماء challenging اور دفاع جو ہے ملک کا وہ اصل میں تمہاری ذمہ داری ہے یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر home to home fighting ہو رہی ہو street fighting ہو رہی ہو عورتیں بھی آئیں میدان میں ٹھیک ہے لیکن نہیں بنیادی طور پر نہیں اسی سے مردانگی پیدا ہوتی ہے نمبر دو موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نہیں کوئی فخفور و خاقہ نہیں گدائے رہنشی کوئی غلامی نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی محکوم نہیں اللہ حاکم تم سب محکوم کون و عباد اللہ اخوانہ سیاسی سطح پر تم سب برابر ہو بالکل نوع ڈسکرمنیشن کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف دولت کے اندر جو گندگی آ جاتی ہے ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر زکاة بھی نکالو اس میں سے صدقات بھی نکالو اس میں سے آگ پاک کرو اس کو اور منہموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی یہاں تو منعموں کرد کیجئے جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے اللہ کا مال ہے این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالک کی ہر شہ خداست یہ تو امانت ہے جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق میں تصرف کرو گے اور اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں اللہ کی زمین ہے اصول کیا ہے کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے جو اس کو قابل کاش بنا لے گا وہی مالک ہو جائے گا اور اگر کاش نہیں کرے گا تین سال اگر گزر گئے تو ختم ملکیت ختم اور جس کی زمینیں خود کاش کریں یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کا موقف ہے اب کیا کہہ رہا ہے دیکھئے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ آئین انسانوں کے سنگاہوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے اسے رو تو ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی تھی افغانستان میں اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دیریمال اندی بڑ ختم جھلک ہو گئی تھی تھوڑی سی جھلک تھی پورے افغانستان میں امن و امان ہو گیا تھا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمارے لئے یہ بات ہے قابلت بنان کہ مومن ہی کوئی یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے یہ نظام واقعی اچھا ہے یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چلے نہیں سکتا معجیست کا کوئی نظام مومن ہی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں سب کہتے ہیں وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے جادو وہ ہے جو سرچر کر بول رہا ہے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اسی میں لگائے رکھو اسے اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم اور اس میں سے نکالو اور بال کی خال اتارو اس میں لگائے رکھو توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تلیس میں شش جہات ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے اس کی رات جو تاریخ ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے صبح نہ تولیل ہو جائے کیونکہ پھر اس کی تکبیریں جو ہیں شش جہات چھے جو ڈائمنشن سے ان سب کو جو ہے توڑ کے رکھ دے گی اب وہ مسائل کیا ہیں ان میں جھاو یہ اقبال کے خاص زبانے کی مسائل تھے ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے حضرت مسیح فوت ہو چکے سولی چڑھ چکے یا نہیں آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے یا کیا ہوا ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم فرزند مریم کے صفات یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں کم سے کم ہندوستان میں خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھیں اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیل رہی تھی اس لئے اس لئے کہ غلام حمد قادیانی نے کچھ مناظر سر کیے تھے کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی کچھ آریاؤں کو شکستیں دی تھی وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا اطارہ تھا خود اقبال نے تعریف کی غلام حمد قادیانی کی لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے پہلے تعریف کی تھی تو کہا یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے الفاظ ہیں اس وقت میں ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات کیا مسلمہ کے لئے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات تم اسے بیگان رکھو عالم کردار سے تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سبات ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کی دی کہ کی احتساب کائنات مست رکھو ذکر و فکر سبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے یہ اس کی آخری جو ہے ہدایات ہیں میں اس کے ساتھ یہ بلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزنوں میں نام وہ بھی لے کر آیا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے اب جو دوسرا حصہ تھا میری گفتگو کا وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے اللہ ما اقبال وہ جو میں بیان کر چکا ہوں ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلمس ہوں اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں پھر میدان میں آئیں اور بیعت کی بنیاد پر عمارت کی بنیاد پر نظام ہوں یہ الیکشن الیکشن کے ہنگامے جو ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کھیل جو ہے یہ سارا جو انتخابات وغیرہ کا ہے اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جد و جہود جو ماخوض اور مبنی ہوگی منحج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حضور نے کیا ہے اس کے مطابق انقلابی جد و جہود کا برپا کرنا یہ ہے اس رسمے وہ ضرورت جس کے تحت بہرحال ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی سوچئے گوھر کیجئے فکر کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین و المسلمات موسیقا